موسیقی رادہ سوامے تم یہاں کیوں آئے ہو یہ تمہیں پتہ نہیں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم کیوں یہاں ہو پرماتما اپنے بندوں کو پرماتما اپنے بچوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتا سنتاپ میں نہیں دیکھ سکتا سمسیاؤں سے گھرا رہے انسان یہ وہ کبھی نہیں دیکھ سکتا اس لیے وہ تمہیں نہارتا ہے دور سے تمہاری کھڑکی سے جانکتا ہے تمہاری چھت پھاڑ کر کے تمہارے بھیتر آ جاتا ہے اور تمہارے سارے دکھوں کو چوس لینا جاتا ہے پی لینا جاتا ہے تمہاری ساری کی ساری اسمت سے آئیں سدا سدا کے لیے ختم ہو جائیں یہ ہر پل وہ سوچتا ہے کرتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے تو اسی درشتی سے دیکھتا ہے کہ تمہاری ساری چنتہ دور ہو جائے تمہیں آشیروہ دیتا ہے تو یہی چاہتا ہے کہ سب دکھ چلے جائیں سب دکھ دور ہو جائیں وہ کیا دے سکتا ہے تمہیں ستگروہ کیا دے سکتا ہے نیرجہ گادی ہے بہت کچھ دیا میرے سرکار نے میرے پرماتمہ نے میرے خدا نے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا اور اسی کی نعمت ہے اسی کا اسی کا کرم ہے اسی کی مہر ہے اس نے بہت کچھ دیا میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے کہ میں نے کیا دیا تمہیں ستگروہ بہت کچھ دے دینا چاہتا ہے اس کا اپنا تو کچھ نہیں ہے لیکن جو بھی اس کو ملا ہے جو بھی اس نے پایا ہے وہ سب لٹا دینا چاہتا ہے ایک ایک کے بھیتر ایک ایک کی جھولی بھر دینا چاہتا ہے بس یہی ستگروہ کرنے آتا ہے اسی لیے تمہیں بلالیا جاتا ہے انسان کو پتہ نہیں کیوں بلالیا جاتا ہے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم کیوں آگئے ہیں بس اندر سے کھنچ پڑ رہی تھی اور ہم دوڑے چلے آئے ہیں یہاں پر ایک بیٹی بھی بیٹھی ہے کیا نام اس کا کیا نام تھا اس بیٹی کا وہ جو ہشیار پر سے آئی ہے جو کھنچی چلی آئی ہے آنا نہیں چاہتی تھی آ سکتی نہیں تھی لیکن رات بھر بے چین ہے کہ نہیں کوئی کھنچ رہا ہے کوئی بھلاوا آیا ہے کپیلا راجیش کپیلا ہشیار پر سے وہ بیٹھی ہیں بیٹھو تو آئی ہے اور سوچتی ہے میں کیوں آئی ہوں بہت سے ایسے ہیں زیادہ تر ایسے ہیں سبھی ایسے ہیں چلے آئے ہیں پتہ نہیں کیوں چلے آئے ہیں میں نے کہا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم کیوں چلے آئے ہو کہیں کسی جھروخے سے اس پرماتمہ نے تمہیں دیکھا ہے اس نے اپنی درشتی تم پر ڈالی ہے اس نے اپنی نظر سے تمہیں نہارا ہے اور وہ کاٹنا چاہتا ہے تمہارے سارے چنتاؤں کی تاریں چنتاؤں کی جال تمہاری ساری سمسیاؤں کا حل کر دینا چاہتا ہے اسی لئے وہ کھینچ لیتا ہے تمہیں بہت سے لوگ ہیں جو بلاوے کو سن نہیں پاتے سوئے ہیں سکتہ ہیں اور ایسی گہری نیند میں سوئے ہیں کہ کوئی دستک دے رہا ہے آ کر کے کوئی بلا رہا ہے زور زور سے وہ نہیں سنتے ان کو سنائی نہیں دیتا میں نے دیکھا ہے مسجد کی نماز پڑی جا رہی ہے لوڈ سپیکروں پر اناؤنس ہو رہا ہے وہ نماز صبح پانچ بجے کئی بار چار بجے کسی مسیط میں کسی مسجد میں پڑھنا شروع کر دیا جاتا ہے لیکن لوگ سوئے ہیں مندر کی گھنٹیاں بجتی ہیں لوگ سوئے ہیں پرماتمہ تمہارے دوار پر دستک دیتا ہے آ کر کے لیکن انسان سویا ہے سنا نہیں جاتا سنتا نہیں ہے سن لیا جائے تو بات بن جاتی ہے بہت بار ادرش شروع سے بہت بار اندیکھے روپ سے پروکش روپ سے تمہیں کوئی سہلاتا ہے کوئی بہت نزدیک تمہارے پاس آ جاتا ہے تمہیں پتہ نہیں لگتا کہ وہ کیا ہے تمہیں پتہ نہیں لگتا کہ کس نے تمہیں آ کر کے چپ چاپ آشیر وعد دے دیا ہے آشیر وعدوں سے بھر دیا ہے تمہیں تمہیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے جب تم اس کی درگاہ میں جاتے ہو جب اس کے چرنوں میں بیٹھتے ہو جب اس کا ساندھے ملتا ہے تمہیں جب اس کو سامی پہ ملتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ توصیف اختر صاحب گاتے ہیں کہ تم نے بلایا مجھے یہ تیرا ہی کرم ہے یہ تیری ہی نعمت ہے ستگرو کچھ نہیں لیتا تم سے نہ لینا چاہتا ہے نہ لینے کی بات ہے نہ لینے کی کوئی وساک ہے نہ لینے کی کوئی ایوجن ہے اس نے جو پایا ہے جو اس نے سنجویا ہے جنموں جنموں سے کتنے جنموں سے اس نے جو اکٹھا کیا ہے اس امرت کو اس امرت کو جو دنیا میں نہیں مل سکتا وہ دینے آتا ہے وہ لٹانے آتا ہے جو خوش سے بھر جائے وہ اس کو پا لیتا ہے وہ اس کو لے لیتا ہے اس کی بگڑیاں اپنے آپ بن جاتی ہیں اس کی سمسیائیں اپنے آپ مٹ جاتی ہیں اس کے قلیش دور ہو جاتے ہیں جس نے وہ آواز سنجی جو آ گیا جو بیٹھ گیا جو نمت ہو گیا جو سمرپت ہو گیا اور تم تالیاں بجاتے ہو صبح سے تالیاں بجا رہے ہو اور ستگرو بیٹھا یہی کر رہا ہے تمہارے ساتھ الگ الگ ڈھنگوں سے تمہارے ساتھ وہ کریائیں کرتا ہے تالیاں بجاؤ تو ہر تالی کے ساتھ تم اپنے دکھوں کو جھاڑ دو جھڑ جائیں وہ یہی چاہتا ہے ہر تالی کے ساتھ تمہارا روگ نکل جائے باہر تمہاری چنتائیں جھڑ کر کے نیچے گر جائیں یہی تالیوں کا اثر ہے تالیاں تم بجاتے ہو تاکہ تمہارے اپنی شکتی جاگے تمہارے اپنے ارجہ جاگے تم اپنے آپ کو ہی نیروگ سویم کر دو روگ تمہیں آئے ہی نہ روگ تو ستگرو کو آتا ہے ستگرو کی سنتان کو روگ نہیں آتا آنا نہیں چاہیے تمہیں روگ کیوں آئے وہ جو بیٹھا ہے تمہارے روگ لینے کے لیے وہ پل پل تمہارے روگ لے رہا ہے تمہیں اپنی زندگی نہیں دینی ہے اس کو وہ تمہیں زندگی دیتا ہے وہ تمہیں زندگیوں پہ زندگیاں دیتا ہے وہ ہی شکتی بن کر کے تمہارے بھیتر دوڑتا ہے اور وہ لٹاتا ہے نہ ایسا کبھی مت سوچنا گرو ماں نے کہا ہے کہ ایسی وندنا کیا کرو صبح اٹھ کر کے ایسی پرارتنا کیا کرو کہ ہمارا جیون بھی لگ جائے کہو کہ تمہارا جیون ہر اور سے بلشت ہو بڑا ہو لمبا ہو تاکہ تم اپنی ساری حسرت پوری کر سکو ساری تمناوں کو تم پورا کر سکو اسی لئے تو ٹکے ہو اس انزار میں اور وہ تم سے تمہارا جیون چھنٹا نہیں ہے تمہیں تمہارا جیون دیتا ہے وہ سویم جو بیٹھا ہے روگ لینے کے لئے وہ کافی نہیں ہے ستگرو وہ ہے جو ہر ویکتی کا روگ اپنے اوپر لے سکتا ہے اور پھر بھی وہ روگی نہ ہو ستگرو وہ انند ستہ ہے ستگرو کوئی شریر دھاری نہیں ہے ستگرو کوئی دھاری موچھ والا یا کوئی دہ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے کوئی جیو نہیں ہے ستگرو وہ انند ستہ ہے جو تمہاری ساری چنتاؤں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے وہی ستگرو ہے اور تم چنتاؤں سے مکت ہو کر کے جاتے ہو تم چنتاؤں کو چھوڑ کے جاتے ہو یہ بھی تم سے کہہ دوں کہ جس دربار میں جا کر کے جس ستگرو کی شرن میں جا کر کے تمہاری چنتاؤں کی صدا صدا کے لیے سماپتی نہیں ہو جاتی وہ ستگرو نہیں ہے اور وہ درگا نہیں ہے وہ سمرپن نہیں ہے وہ تمہیں چرن نہیں ملے تمہیں وہ شرن نہیں ملی جس شرن میں جاتے ہی اندکار مٹ جاتا ہے صدا صدا کے لیے اور اندکار مٹا تو پاپ گیا پاپ گیا تو دکھ گیا دکھ کا صدا صدا کے لیے مناش ہو گیا ہاں اور کیا چاہیے انسان کو یاد رکھنا ستگرو بولنے نہیں آتا ستگرو سنانے نہیں آتا بولتا تو اس لیے ہے کہ تم بیٹھے رہو تم بیچ میں بھاگنا کھڑے ہو سناتا تو اس لیے ہے کہ تم سننے کے بہانے بیٹھے رہو اس بولنے میں اس کے بولنے میں اس کے دیکھنے میں اس کے کہنے میں اس کے وچنوں میں اس کے کلام میں اس کے حکم میں پیچھے چھپا ہوا کچھ اور رہتا ہے وہ دینا چاہتا ہے اس امرت کو لٹانا چاہتا ہے تم بیٹھ جاؤ تم بیٹھے رہو تم نشچنت ہو جاؤ اس لیے وہ شبد دیتا ہے اس لیے وہ کچھ سناتا ہے اس لیے وہ سنگیت چھیڑ دیتا ہے کہ چلو تمہارا من بہل جائے تمہارا من جو بھٹک رہا ہے جگہ 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 جو سب دشاؤں میں ٹوٹا ٹوٹا گھوم رہا ہے وہ باہر سے لوٹ کر کے اکٹھا ہو کر کے ایک جگہ ٹک جائے ٹک جائے تو تم شانت ہو سکو شانت ہو سکو تو تم خالی ہو جاؤ بھیتر سے تم خالی ہو جاؤ بھیتر سے تو وہ سارا امرت بھیتر ڈال دے تمہارے بس اسی ایک کام کو کرنے کے لیے ستگرو بار بار تمہارے بیچ میں آتا ہے تم نوٹ بک لے کر کے لکھنے لگ جاتے ہو بس وہیں کام خراب ہو جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ تم اپنے دماغ میں سوچنے لگتے ہو پرشن اٹھانے لگتے ہو جو تم نے پہلے سے بھٹورہ ہوا ہے اپنے اندر جو شاستر تم نے پڑھ رکھے ہیں جو دھرم گرنتوں کو تم نے یاد کر رکھا ہے اس کی قسوٹی پر تم ستگرو کے شبدوں کو کسنے لگتے ہو کہ وہاں تو یہ لکھا تھا تلسی داس نے تو یہ کہا تھا رحیم تو یہ کہ گیا یہ کیا بول رہے ہیں یہ کچھ اور بول رہے ہیں تم تولنے لگتے ہو تم ماپنے لگتے ہو تم پرشن اٹھانے لگتے ہو بس اسی میں کھو جاتا ہے سب جو دینا چاہتا ہے تم لے نہیں پاتے کیونکہ تم کھوے ہو وہ ساری کلائیں کرتا ہے وہ سارے ایوجن کرتا ہے سنگیت کا ہو یا شبد کا ہو یا گائن کا ہو یا اپنے پروشن کا ہو وہ سب ایوجن کرتا ہے کہ تم باہر سے ٹوٹ کر کے باہر کو بھول کر کے سنسار کو وسمرت کر کے تم پورن روپ سے پورے کے پورے یہاں موجود ہو جاؤ یہیں موجود ہو جاؤ اور اس موجودگی میں جو گھٹنا گھٹتی ہے اسی کو کہتے ہیں ست سنگ وہ ست کا سنگ ہوتا ہے اس کا سنسپرش بھی تمہیں مل جائے تو تم نحال ہو جاتے ہو اس ست کی چھایا بھی تم پر پڑ جائے تو تم نحال ہو جاتے ہو اس عمرت کے جو عمرت بانٹ رہا ہے اس کے چھینٹے بھی تم پر پڑ جائیں تو تمہارا نیا جیون شروع ہو جاتا ہے ایک چھینٹہ بھی پڑ جائے بس اسی میں سب ہو جاتا ہے ہر پرانی اس انند کو مانگتا ہے ہر پرانی اس انند کو اس سکھ کو پانا چاہتا ہے لیکن نہیں ملتا بہت کچھ پاتا ہے انسان جگت سے پنارت پد پرتشتہ کرتی یش شہرت دھن دولت بڑے آرام ملے ہیں تمہیں اس جگت میں آج کے یگ میں انسان کو سب سکھ سویدھائیں ملی ہوئی ہیں سب سکھ سویدھائیں ملی ہوئی ہیں سارے سمبند تم نے قائم کر رکھے ہیں لیکن پھر بھی کچھ ایسا ہے جس کی تلاش ہے کچھ ایسا ہے جس کی کمی ہے کچھ ایسا ہے جو تمہیں اترپت کیے ہوئے ہیں جو شرد نہیں کی ہوئے جس کے بغیر تم بیچین ہو کچھ تو ایسا ہے بتا دو آج کیا ہے میں دیکھتا ہوں تمہاری آنکھوں میں میں ٹٹولتا ہوں تمہارے دل میں میں جھانکتا ہوں تمہارے ہردے میں تمہاری انتر آتما میں اور یہی سوال میں اپنے آپ سے کرتا ہوں تم سے پوچھتا ہوں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی چنتہ کیوں ہے دکھ کیوں ہے بے چینی کیوں ہے کچھ تو ایسا ہے جو نہیں ملا کچھ تو ایسا ہے جس کی کمی ہے جس کی ترٹی ہے کوئی تو ایسا ویکیوم ہے ایسا خلاو ہے انسان کے بھیتر کہ سب کچھ پا لینے کے بعد بھی کچھ ایسا ہے جو مل نہیں پاتا جو دکان پہ نہیں بکتا ہے جو فیکٹری میں نہیں تیار کیا جاتا جو کسی کھیت کھلیان میں بویا نہیں جاتا جس کی فصل نہیں کٹی جا سکتی کچھ ایسا ہے وہ تمہیں ستگرو سے ملتا ہے وہ جو ایسا ہے وہ تمہیں ستگرو سے ملتا ہے اور وہ ستگرو تم سے کہتا ہے کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے سب تمہارے بھیتر ہے سب تمہارے اندر ہے ابھی تم نے سننا ایک بھجن کہ سہارے سب ٹوٹ جاتے ہیں کنارے سب چھوٹ جاتے ہیں ایک تیرا ہی سہارا ہے وہ ہی ایک سہارا ہے اسی نے نرجہ نہیں گیا سہارا چاہیے اس سرکار کا یاد آ گیا کہ سہارا چاہیے نہیں یہ بھولنے کی بات ہی نہیں ہے تم نے سارے سہارے آزما لیے تم نے سارے سہارے لے لیے کتنے سہارے بنائے کوئی ٹکا کوئی رہا ساتھ کسی نے نبھایا سنسار کے سارے سہارے چاہے وہ دھن دولت کے ہوں چاہے وہ پد پرتشتہ کے ہوں چاہے وہ انسان کے ہوں محبت کے ہوں پیار کے ہوں سمبند کوئی بھی ہوں نفرت کے ہوں دشمنی کے ہوں کوئی سمبند نہیں ٹکتا ہے سب چھوٹ جاتا ہے سب چلا جاتا ہے اور جو سہاروں کا سہارا ہے جو کبھی بھی نہیں چھوٹتا جو تمہارے پاس سے بھی پاس ہے جو تمہارے ساتھا ہے ہمیشہ اس سہارے کو انسان بھولا ہوا ہے وہی ایک ہی تو سہارا ہے ایک تمہاری آس ایک تمہاری ایک تمہارا سہارا بیچ سبح میں تمہیں رسوا کیا جاتا ہے سب چھن جاتا ہے تمہاری بیزتی کی جا رہی ہے تمہیں نروستر کیا جا رہا ہے تمہاری رسوائی ہو رہی ہے تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے چھوٹ پہ چھوٹ کی جا رہی ہے جس کو تم پتی پر میشور کہتے ہو وہ بھی وہیں بیٹھا ہے لیکن موں پھیر لیا ہے اس نے جس کو راجہ کہتے ہو جس کی جس کا کام ہے رکشہ کرنا سارے سنسار کی وہ بھی موں پھیر کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اندھا ہے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو مہان کہتے ہیں جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سنیاسی کہتے ہیں یوگی کہتے ہیں درماتما کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پرماتما کا بندہ سمجھتے ہیں اس کے نزدیک سمجھتے ہیں جنہوں نے اتنے ہی شکتیاں پالی ہیں سمادھیاں لگا لگا کے اور پرماتما کی آرادھنا کر کر کے ملتا تو سب اسی سے ہے آتا تو سب وہی سے ہے تو انہوں نے سب پالیا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں تماشاں تمہاری بیزتی کا وہ بھی دیکھ رہے ہیں تماشاں تمہیں لٹھتے ہوئے بیچ بازار میں بیچ سنسار میں بیچ سبھا میں اور کوئی تمہاری مدد کے لئے نہیں آتا تم سب سہاروں کی طرف پکار کرتے ہو سب کی طرف دیکھتے ہو للچائی آنکھوں سے لالچ سے بھرے ہوئے اور بھرے ہوئے اس پکار سے نسحہِ عوستہ میں سہارہ ڈھونڈتے ہو جیسے کوئی ڈوب رہا ہے اور اوہ سہارہ ڈھونڈ رہا کہ تنکہ ہی مل جائے تو وہی بہت ہے لیکن تنکہ بھی نہیں ملتا اس سنسار میں ڈوبنے والے کو آج تک تنکہ بھی نہیں ملا کسی کو اور تمہارا تماشا دیکھ رہے ہیں لوگ ڈوب رہے ہیں لیکن اچانک کسی کونے سے اس روح کے کسی کونے سے کوئی آواز دیتا ہے کہ میں ہوں ادھر دھیان جاتا ہے اس طرف دھیان جاتا ہے اس سہارے کی اور جو سب کا سہارہ بنا ہوا ہے جو صدا ہے جو کبھی تمہیں لیڈ ڈاؤن نہیں کرتا کبھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاتا اس صدا ہے اس طرف تمہارا دھیان جاتا ہے اور وہ پرکٹھ ہو جاتا ہے اور تمہاری ساری چنداؤں کو ہر لیتا ہے وہ ترنت پرکٹھ ہو جاتا ہے اور سب بادل چھٹ جاتے ہیں اور سکھ کی ورشہ ہونے لگتی ہے تم اللہ سے بھر جاتے ہو وہ اترتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے میں نے تم سے کہا تم جس سے بھی جڑے ہوئے ہو جس کو بھی پرماتمہ کا روک مانتے ہو جس کو بھی تم نے جانا ہے کہ یہ اللہ کی طاقت کو لے کے آیا ہے دھرتی پر اسی کا روک بن کے آیا ہے کسی کو بھی اس کو جب بھی یاد کروگے وہ تمہارا کبھی سہارا نہیں تمہیں ایسا نہیں کرے گا بے سہارا نہیں چھوڑے گا کبھی تمہارا سہارا نہیں ٹوٹنے دے گا فوراں موجود ہو جائے گا تم کر کے دیکھو میں نے تمہیں بہت بار کہا ہے جب چنتاؤں کے بادل تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں جب تم فکر سے دب جاؤ افساد ہو ڈپریشن ہو اور دنیا تمہیں ستائے ہر پرکار سے تمہیں چھوٹ مارے ہیں لوگ تمہاری کھلی اڑائیں ہیں تم اسمیں ایک پل کے لیے رک جانا اور اسی کا دھیان کرنا دھیان کرتے ہی وہ پکار تمہاری سنتا ہے اور وہ پرکٹ ہو جاتا ہے لوگوں نے کیا ہر روز خط ملتے ہیں ہر روز ٹیلی فون آتے ہیں ہر روز افسانیں سننے کو ملتے ہیں کہ وہ یہاں وہ یہاں پرکٹ ہوا وہ یہاں پرکٹ ہوا وہ یہاں پرکٹ ہوا اپنے ہردے سے پکارتے ہو وہاں پر وہ موجود ہوتا ہے وہ سب جگہ ہے وہ گھٹ گھٹ میں ہے وہ ذرے ذرے میں رما ہوا ہے اور وہ تمہارے اندر بھی ہے جو ذرے ذرے میں ہے جو ایک ایک کن کو سنبھالے ہوئے ہیں جس کے کارن یہ دیواریں کھڑی ہیں یہ ہال کی چھت کھڑی ہے جس کے کارن یہ آکاش ہے یہ دھرتی ہے جس کے کارن سارا سنسار ہے جس کے کارن پھول کھل رہے ہیں پیڑ پودے ہیں جس کے کارن تم ہو وہ تمہارے بھیتر بھی ہے اتنا ہی جتنا باہر ہے اندر بھی وہی ہے پہچان لے اپنے کو تو انسان خدا ہے ظہر میں گوہ خاک مگر خاک نہیں ہے جلبوں کی خطا کیا جو دکھائی نہیں دیتے خود دیکھنے والوں کے نظر پاک نہیں ہیں اور پاک نظر سے تم نے دیکھا تو وہیں وہ موجود ملتا ہے نظر کے اوپر ہی آنکھوں کے اوپر ہی پردے چھائے ہوئے ہیں آنکھوں کے اوپر پردے ہیں چشمیں پہن رکھے ہیں کسی نے ہرے رنگ کے کسی نے لال رنگ کے کسی نے کالے رنگ کے اور تمہیں ویسا ہی دکھائی دیتا ہے جیسا تم نے چشمہ پہن رکھا ہے جو ہی تمہارا چتہ نرمل ہو گیا تمہارے دیکھنے کی درشتی میں پہن روپ سے نرملتا آگئی سوچھتا آگئی پویترتا آگئی سب مل دھل گئے سب پردے گر گئے اسی سمیں تمہیں ایک ہی وہ دکھائی دیتا ہے وہ ایک ہی پرماتما دکھائی دیتا ہے وہ ایک ہی اللہ وہ ایک ہی مولا دکھائی دیتا ہے اس کے سوا ہے کچھ نہیں اس کے سوا ہو بھی کچھ نہیں سکتا وہی ایک درشتی ہے جو ستگرو دینے آتا ہے تمہیں تاکہ تم دکھ سے بچ جاؤ تاکہ تم جنجاواتوں سے بچ جاؤ تاکہ تمہاری نوکہ ڈوبنے سے بچ جائے اور سہارا صدا قائم رہے تمہارا اس لیے وعدہ کرنینندیدار محل میں پیارا ہے یہ جو جو مارا شریر روپی محل ہے اسی میں وہ پیارا بیٹھا ہے اسی وہ ہمارا ہمارا مالک ہمارا مولا ہمارا خدا ہمارا پرماتمہ بیٹھا ہے اسی میں ہے کستوری گنڈل بسے کستوری ہرن کو دیکھا تم نے کستوری مرک کو اس کے بیتر کستوری جب پھوٹتی ہے جب وہ تھوڑا سا بھی موسم آتا ہے تو کستوری پھوٹتی ہے دراصل وہ مادہ کو آکرشت کرنے کے لیے ہے نر کے بیتر ہوتی ہے وہ کستوری اس کو کستوری مرک بولتے ہیں وہ مادہ کو آکرشت کرنے کے لیے ہوتی ہے اس کی مہک پاگل بنا دیتی ہے مادہ کو اور وہ بھاگی چلی آتی ہے یہ تو آیوجن قدرت کا ہے قدرت نے ایسا رچہ ہے یہ سنسار کہ وہ کھچاؤ وہ آکرشن نر کا مادہ کے لیے اور مادہ کا نر کے لیے سبحاوک ہے لیکن وہ جو اتنی مہک 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 پاگل کر دینے والی وہ جو مہک وہ جو سگند بیتر سے پھوٹتی ہے وہ اس نر کو بھی پاگل کرتی ہے اس نر مرک کو بھی وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے وہ بھاگتا ہے چاروں طرف ہر دشا میں وہ جاتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ وہاں سے آ رہی ہوگی خشبو وہاں سے آ رہی ہوگی وہاں سے آ رہی ہوگی وہ سگند وہاں سے آ رہی ہے ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ دوسرے سے مزا آ رہا ہے کہ دوسرے سے مجھے مل رہا ہے سکھ دوسرے سے انند مل رہا ہے دراصل اپنی ہی وہ سگند ہے کستوری کنڈل بسے کستوری تمہارے بھیتر ہے اور وہی تمہیں وہی تمہیں نچا رہی ہے کبھی ادھر چلے جاتے ہو کبھی ادھر چلے جاتے ہو کبھی ادھر چلے جاتے ہو اور سب لے کر کے تم نے دیکھ لیا یہ کہیں نہ ملا بھیتر کو چھوڑ دیا اپنی طرف نہیں جھانکا سب طرف جھانکتے ہو اس کو چھوڑ کر کے اپنے کو چھوڑ کر کے اور قسطوری بھیتر ہے تمہارے اندر بھی ایک کنڈل ہے تمہارے اندر بھی ایک خزانہ ہے ایک پرمسروت ہے آنندوں کا خوشیوں کا تو خودی سے ہے اپنی بے خبر یہی چیز ہے تیری بے بسی تو اپنے آپ سے ہو آشنا تیری اختیار میں کیا نہیں یہ جہاں تجھی میں ہے بس رہا تو اور تیری سوا کوئی نہیں تو ہی تو ہے یہ جہاں تجھی میں ہے بس رہا کوئی اور تیری سوا نہیں تمہارے گیانیوں نے کہا ہے ید انترم تد باہیم کہ جو تمہارے بھیتر ہے وہی باہر ہے باہر کچھ بھی نہیں تمہارے اندر کا پھیلاؤ ہے تمہارے اندر کا ہی وستار ہے باہر جیسا تمہارے اندر ہے تم اندر سے دکھی ہو تو پھول بھی تمہیں دکھ دائی معلوم ہوں گے تمہارے سامنے بڑے وینجن رکھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے بڑے بڑے حلوے رکھے ہوئے ہیں تمہیں وہ ایک آنکھ نہیں بھاتے کیونکہ بھیتر دکھ ہے کیونکہ بھیتر کے سے من جو ہے وہ پریشان ہے اگر من سکھی ہے بھیتر سے تم سکھی ہو تو باہر سب جگہ سکھ پھیل جاتا ہے تو جہاں دکھ ہے وہاں بھی تمہیں سکھ دکھائی دیتا ہے تمہاری اپنی ہی نظر کا یہ سب ہے تو خود ہی سے ہے اپنی بے خبر تم اپنے آپ سے بے خبر ہو باقی سب کی خبر لے رکھی ہے اور جس کی خبر چاہیے تھی جس ایک کی خبر رکھنے سے سب کی خبر تمہیں اپنے آپ مل جاتی ہے اس کو چھوڑ دیا ہے اندھوں کی طرح سنا ہے نا تم نے کہ اندھے آٹھ اندھے ایک ایک جل کو کروس کرتے ہیں ندی بہر رہی ہے بڑے زور سے تو آٹھ اندھے اس کو پار کر کے دوسرے کنارے پہن جاتے ہیں اور وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں کہ ہم پورے ہیں آٹھ تھے ہم ہم گل لیں کہیں کوئی بہہ تو نہیں گیا دھارہ بہت مضبوط تھی پانی بہت زور سے بہ رہا تھا تو ایک اندھا کہتا ہے کہ تم سب لائن میں کھڑے ہو جاؤ میں گنتا ہوں تو وہ گنتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات بس سات پہ سماپت ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی تو سات ہی ہیں پھر دوسرا کہتا ہے ارے تو لائن میں کھڑا ہو میں گنتا ہوں تم نے گلتی کی ہوگی کوئی وہ بھی سات ہی گنتا ہے ایک کم ہو گیا ایک اندھا کم ہو گیا اب اندھے ہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں یہ نہیں سکتے ہیں وہ بیٹھ کے رونے لگتے ہیں ولاپ کرنے لگتے ہیں کہ ہائے ہمارا ایک ساتھی بہ گیا پانی میں اس ریور میں اس دریہ میں بہ گیا ہم نے ایک ساتھی کو کھو دیا کوئی سیانہ آدمی پاس سے گزرتا ہے اور ان اندھوں کو سات اندھے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ بیٹھے ہیں ان کو روتے دیکھ کر کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کیا ماجرہ ہے کیوں رو رہے ہو کیا ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آٹھ ساتھی تھے یہ ندی پار کی ایک ہمارا ساتھی ایک ہمارا دوست کھو گیا بہ گیا ندی میں اس لئے ہم اس کو رو رہے ہیں تو وہ آدمی پھر سے پوچھتا ہے کہ کتنے تھے آپ کہنے لگے ہم آٹھ تھے اور وہ آنکھ والا ہے وہ دیکھتا ہے وہ آٹھ دیکھ لیتا ہے آٹھوں کو گن لیتا ہے وہ کہتا تم لائن میں کھڑے ہو میں تمہیں گنتا ہوں اور وہ آٹھ گن کے دکھا دیتا ہے کہ تم تو آٹھ ہو خامکھا رو رہے کس کے لئے رو رہے جو کھویا ہی نہیں ہر اندھا دوسروں کو گن لیتا ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے گننا ساتھ گن لیتا ہے اپنا جو آٹھ ماں ہے اس کو بھول جاتا ایسا ہی انسان ہے اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے باقی سب سبال رکھا ہے باقی سب کی گنتی یاد ہے اپنی گنتی بھول گیا اس ایک کی گنتی گھول گیا جس کی یاد سے سب کی گنتیاں تمہیں مل جاتی ہیں سب یاد آ جاتا ہے اس ایک کو بھسمرت کر دیا جس ایک کے جان لینے سے سب جانا جاتا ہے اسی ایک کو آج تم یاد نہیں رکھتے ہو اسی ایک کی یاد دلانے ست گروہ آتا ہے وہ تمہیں سمرن دیتا ہے تمہیں نام دان دیتا ہے یہ سب ترقیبیں ہیں یہ سب اس کی اس کی دی ہوئیں ودھیاں ہیں تاکہ تمہیں اپنی یاد آ جائے کام تو ایک ہی کرنا ہے کہ تمہیں اپنا ہوش آ جائے تم جاگ جاؤ تو بس سب کام ہو جائیں گے اپنے کو اپنے کو اپنے کو یاد رکھنا جیسے پانی کی ایک بوند کو تم نے پکڑ لیا اس کو دیکھ لیا کہ وہ کیا ہے کن چیزوں سے بنی ہے اس کا تمہیں گیان ہو گیا ایک بوند کا تو تمہیں سارے جلاشاؤں کا گیان ہو جاتا ہے تو جتنے بھی سادروں کے پانی ہیں جل ہیں وہ تمہیں پتہ لگ جاتے ہیں ان کا کیا ہے جیسے ایک مٹی کے ڈھیلے کو دیکھ لینے سے اس کا گیان پا لینے سے اس مٹی سے بنے ہوئے سبھی برتونوں کا تمہیں گیان ہو جاتا ہے جیسے سونے کی ایک دھاتو چھوٹی سی دھاتو کا گیان ہو جانے سے اس سونے سے بنی ہوئی سبھی وسطوں کا سبھی گہنوں کا سبھی آبھوشنوں کا تمہیں گیان ہو جاتا ہے جیسے لوہے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا گیان پا لینے سے تمہیں اس لوہے سے بنی ہوئی ساری وسطوں کا گیان ہو جاتا ہے ویسے ہی ایک اپنی آتما کا گیان پا لینے سے سب کا گیان تمہیں مل جاتا ہے سب جو جاننے یوگے ہے تم جان لیتے ہو اس ایک کو جان لینے سے سارا ادھاتم اسی ایک اس ایک کی کھوج میں ہے میں نے تمہیں کہا تم دھارمک تب ہو جب تم اس ایک کی کھوج کے لیے نکلتے ہو جو بھی اس کو پانے کی پیاس سے بھر جاتا ہے وہ دھارمک ہے وہ دھرم کے راستے پر ہے باقی سب ادھارمک جو بھی تم کرتے ہو دیکھ لینا کہ کیا یہ راستہ اس کی طرف جاتا ہے اس آنند کی طرف تمہیں لے جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اپنی نظر کو دیکھو اس کو ساف کرو انہوں نے کہا نا کہ لیلہ کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے نہیں تو لیلہ نہیں دیکھ سکتے راجہ نے کہا کہ لیلہ تو بڑی بدصورت ہے اتنی اور عورتیں ہیں میں سب دے دیتا ہوں تمہیں جس کو چاہو چن لو اور وہ مجنو کہتا ہے نہیں ان میں لیلہ نہیں ہے کوئی بھی مجنو کی آنکھ چاہیے لیلہ کو پہچاننے کے لیے اس آنکھ کو اس آنکھ کو پرابت کروانے ستگرو آتا ہے کہ تمہیں وہ آنکھ مل جائے جس سے تمہیں دکھائی دینے لگے قدرت کے نظاروں کو دیکھنا ہو تو کسی قوی کا حردہ چاہیے سنگیت کو پہچاننا ہو تو سنگیت کی سنگیت کے کان چاہیے سنگیت کا حردہ چاہیے ویسے ہی اگر پرماتمہ کو پہچاننا ہے پرماتمہ کو جاننا ہے تو آتما ہی پرماتمہ کو جان سکتی ہے اسی کو پکڑو وہ بھیتر ہے وہ تمہارا نجس روپ وہ جو الک اگم انام جس کی بات کرتے ہو وہی ہے تم نے کہا نا کہ وہ چوتھے پد پر ہے سنتمت میں بہت رٹہ لگاتے ہو تم کہ نرجانے اسی ترلوکی مہین نام بسے چوتھے مہین نام چوتھے پد میں ہے پرماتمہ کا نام چوتھے پد میں ہے باقی سب یہ ترلوک کا پھیلاؤ ہے باقی سب مایا جال ہے باقی سب کال کا چکر ہے ایسا تم جانتے ہو چوتھا پد وہ جاگرت ششپتی اور سب عوستہ سے چوتھا توریا عوستہ وہ ست ورجس تمس سے آگے چوتھا ان تین سے آگے ست چت آنند ان تین سے آگے وہ جو چوتھا ہے جو تینوں عوستہوں سے آگے ہے جو ورطمان بھوت اور بھوش سے آگے ہے چوتھا شیوہ شانتم چتورتم مننت سا آتما سو وگے تمہارا منڈو کیوں پرشد کہتا میں نہیں کہتا اس کو لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ ایک چوتھا پد ہے جس کو جان لینے سے ہی سب جانا جاتا ہے وہ ہی جاننے یوگ ہے سا آتما سا وگے ہے وہ تمہاری اپنی آتما ہے وہ تمہارا اپنا نجس روپ ہے وہ تمہاری اپنی روح ہے وہ جو کبھی ناش نہیں ہوتی جو کبھی ضائع نہیں ہوتی اس کے جان لینے سے تم سب جان لیتے ہو توریا میں تو کہتا ہوں تمہیں توریا سے بھی آگی توریا تی تبستہ ہے اس سے بھی آگے ایک بھگوت چیتنا ہے اس سے بھی آگے ایک یونٹی کانشیسنس ہے ایک کاؤسمک یونٹی کانشیسنس وہ جو سب سے اونچی چیتنا ہے اس چیتنا کو تم نے پرابط کرنا ہے جس کو کہتا دیا الک اگم انام اور کہ دیا کوئی دھرپد ہے وہ رادس وامی دھام ہے وہ سب سے ان سب سے وہ کہیں نہیں جا سکتی اکت ہے وہ الک ہے وہ دیکھا نہیں جا سکتا اس کو الک کہ دیا وہ اگم ہے وہ پایا نہیں جا سکتا بڑا درگم ہے اس لئے تم نے ان کو الک گم انام نام دے دیے وہ کوئی ستھان نہیں ہے وہ ایک عوستہ کا نام ہے اس عوستہ کا نام ہے جس عوستہ میں تم نے چیتنا کے سارے ستر پار کر کے اس اوپر کی سب سے اونچی چیتنا کو پا لیا وہ چیتنا جہاں پر تم مالک بن جاتے ہو وہ بھگوت چیتنا جہاں پر بھگوت تاسم تمہارے بیتر اتر آتی ہے خدای تمہارے اندر اتر آتی ہے